سیلف دیفنس ٹیکنیکس کو ہم لوگ مارشل آرٹ کہتے ہیں اور مارشل آرٹ کو ہم لوگ کراٹے کہتے ہیں جہاں سے گیم کا آغاز ہوتا ہے نا ہم لوگ وہاں پہ انڈ کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں اصل بیسکلی مارشل آرٹ سیلف ٹیکنیکس جو ہے وہ بلیک بیلڈ کے بعد ہی شروع کی جاتی ہیں اگر آپ کو بیس سال پچیس سال یا تیس سال میں کسی ڈاکٹر کی میڈیسن کھانے کے ضرورت نہیں پڑھ رہی تو آپ سے زیادہ خوش نصیب کوئی بھی نہیں ہے زمینہ میں اسلام علیکم ناظرین پرگرام سوشل کنسرن میں میں ہوں آپ کی میزبان فضہ حسین ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسے نوجوان سے ملواؤں گی جو کہ مارشل آرٹ جنوبی پنجاب میں ففت ڈون بلیک بیلڈ ہیں ان کا نام علی زبیر ہے اور یہ گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں یہ ایک بات صلاحیت نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت ہی کم عمر میں خود کو ایک نمائع انسان کے طور پر دنیا میں منوا لیا ہے اور یہ عالمی میار کے کھلاریوں میں بھی شامل ہوتے ہیں تو چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم سار جی والیکم السلام کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک آپ بتائیں خیریت سے سر اللہ کا شکر سر سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ مارشل آرٹ ہے کیا مارشل آرٹ جیسا کہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے ہم میں صرف اتنا ہی پتا ہے کہ ہم نے مارشل آرٹ سیکھنا ہے یا کراتے سیکھنا ہے اب مارشل آرٹ اور کراتے بیسکلی یہ ایک ہی فرم کا نام ہے سیلف دیفنس ٹیکنیکس کو ہم لوگ مارشل آرٹ کہتے ہیں اور مارشل آرٹ کو ہم لوگ کراتے کہتے ہیں صحیح مارشل آرٹ اور کراتے یہ دونوں ہی سیلف دیفنس ہیں جسے سیکھنا آج کے دور میں ہر انسان کے لیے بہت زیادہ ضرور ہے ہی ہوگی جس طرح سے دکیتی وہاں ہوتی ہے نہ سی وہ چوری کرتے بلکہ انسان کو بھی جانے نقصان پہنچاتے ہیں پتہ کیا بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ہمیں جس طرف لے کے جا رہا ہے نا تو ہمیں اس طرف تو نہیں جانا بلکل ٹھیک ہے ہم اپنا ڈیفینس کریں گے ڈیفینس کا مطلب ہوتا ہے کہ روکنا ہم اپنے آپ کو روک سکتے ہیں کم از کم ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کوئی اچھائی نہیں کر رہے نا تو ہم برائی کی طرف بھی نہ جائیں بلکل یہ سیلف ڈیفینس ہے صحیح صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مارشل آرٹ کی ہی اب مارشل آرٹ سیکھیں گے کراٹے سیکھیں گے تو سیلف ڈیفینس کریں گے ہر وہ غلط چیز کو روکنا وہ سیلف ڈیفینس ہے بلکل ایسا ہی ہے سر ہم نے گئے تو سنا تھا کہ بلیک بیلڈ ہے یہ فیفت ڈون بلیک بیلڈ کیا ہے ہاں بیسیکلی ہمیں پھر وہی ایک بات ہے کہ نولیج کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں صرف اتنا ہی پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کراٹے سیکھنے بلیک بیلڈ کیا اور کراٹے ختم ہو گئے اب موسٹلی بلیک بیلڈ کرنے کے لیے کچھ بچے سال دو سال تین سال میں وہ بلیک بیلڈ تک چلے جاتے ہیں اب حمومان ہوتا کیا ہے کہ جہاں سے گیم کا آغاز ہوتا ہے نا ہم لوگ وہاں پہ انڈ کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں اصل بیسیکلی مارشل آرٹ سیلف ٹیکنیکس جو ہے وہ بلیک بیلڈ کے بعد ہی شروع کی جاتی ہیں جیسا کہ ہم لوگ میٹرک کے بعد فرسٹ یئر سیکنڈ یئر تھرڈ یئر کے ایکزیمز دیتے ہیں پھر ہمیں ڈگری ملتی ہے اسی طرح مارشل آرٹ ٹیک ونڈو میں فرسٹ ڈان سیکنڈ ڈان تھرڈ ڈان فورت فیفت ان اس طرح ٹینڈ ڈگریز تک یہ جاتی ہیں ڈگری ہیں تو اس میں مارشل آرٹ ٹیک ونڈو کا شوک آپ کا ہوا کیسے اور کس چیز سے مطلب آپ انسپائر ہوئے تو آپ نے سوچا کہ میں نے یہ ہی کرنا ہے مارشل آرٹ ٹیک ونڈو کا شوک تو خیر مجھے نہیں تھا جنون تھا اوکی صحیح عشق تھا مجھے اس سے میں اگر زندگی میں پہلی مرتبہ کسی سے پیار کیا تو وہ میری یہ گئی ہے یعنی آپ کا فرسٹ لب یہ ہی ہے مجھے آج بھی یاد ہے فرسٹ جس دن میں کراٹے سیکھنے کے لیے کوچنگ سینٹر میں گیا تو وہاں ٹیچر کھڑے ہو گئے تھے تو میں نے کہا جی مجھے داخلہ چاہیے میں نے کراٹے سیکھنے تو انہوں نے کہا جی آپ کراٹے سیکھنا چاہتے ہیں کیوں سیکھنا چاہتے ہیں جی میں نے کہا میرا جنون ہے مجھے عشق ہے اس چیز سے تو میں سیکھنا چاہتا ہوں اس نے کہا انہوں نے بولا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں میں نے کہا جی آپ مجھے بتائیں آپ کیا کروانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی آپ مجھے سٹیچنگ کر کر دکھائیں تو دے فرسٹ میں سٹیچنگ میری کمپلیٹ تھی چار سے پانچ ککس مجھے آتی تھی تو وہ مجھ سے یہ پوچھنے پہ مجبور ہو گئے کہ یار مجھے لگتا ہے آپ پہلے کنگ سے سیکھ کیا ہے یا آپ ہمارا امتحان لینے آئے ہیں بہت زیادہ سر آپ نے کس ایج سے سٹارٹ کیا تھا میں نے خیال دس ایک سال کی ایج میں میں نے سٹارٹ کر دیا مطلب اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ کو یہ اشک ہو گیا تھا اب بارہ سال میں بلیک بیلڈ بھی کر لیا تھا ماشاءاللہ بہت زیادہ سینگی آپ تو بہت ٹیلنٹیڈ ہیں برکور ایسی ہے پھر اس کے بعد ڈسٹرک لیول کھیلتا رہا پھر نیشنل پر سوری پنجاب لیول تک گئے ہیں پھر سکول کالجز کھیل دے کھیلتے رہے اس کے بعد پھر نیشنل انٹرنیشنل اور پھر بقاعدہ کھیلا ہی نہیں ہے اس میں الحمدللہ گولڈ میڈل بھی حاصل کی ہے اور نا شہر ارچیومنٹس ہیں میرے لیے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں یہ سوچتا ہوں اس بات کو لے کے کہ یار اگر کسی چیز کو سیکھنا شروع کیا ہے تو اس کو پائے تکمیل تک یا اس کا انڈ بھی دیکھنا ہے کہ اب کیسے بیچ میں چھوڑا نہیں ہے آئے تک نائنٹی سیون سے لے کے آج دو ہزار چوبیس آگیا ہے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اگر میں اپنے دماغ کے اوپر زور دوں کہ بیچ میں کوئی ایک آدھا دین ایسا ہو کہ جس میں میں نے مارشل آرٹ کی پریکٹس نہ کی ہو تو مشکل ہے ایسا دن یعنی صحیح طریقے سے آپ نے اتنے جنون کو نبھایا ہے بلکل نبھایا ہے اور پھر بقاعدہ اس کی ٹریننگ بھی کی ہے ٹریننگ کروا بھی رہا ہوں گلز کو بھی بوائز کو بھی سکولز میں ٹریننگ کروا رہا ہوں بس اسی طرح معاملہ چل رہا ہے سارا سر ایک دن میں آپ کتنا گھنٹے سکھاتے ہیں اور خود کتنے گھنٹے اس کی مشک کرتے ہیں آپ نہ حیران ہو جائیں کہ اس بات کو سن کے میری مارشل آرٹ کی ٹائمنگز جو ہے نا دن میں سیکس دن سیون آورز ہیں چھے سے سات گھنٹے کی میری پریکٹس مطلب کوئی بھی ان چھے سے سات گھنٹوں میں آ کر سیکھ سکتا ہے یا یہ ہی چھے سات گھنٹے مسلسل سیکھتے ہیں نہیں اس میں ٹائمنگز ہیں مختلف لیسن کی ٹائمنگز رکھی ہوئی ہیں کیا کیا ٹائمنگ ہے ٹائمنگ ڈیز میں یہ ہے کہ شام سے پہلے پہلے میں اپنے سارے لیسنز کمپلیٹ کرتا ہوں اور موجودہ وقت میں تقریباً آل موسٹ میرے پاس ٹو ہنڈرڈ سے زیادہ سٹوڈنٹس ماشاءاللہ اچھے خاصی تعداد ہے جس میں ہنڈرڈ آراؤنڈ باؤنڈ یا ہنڈرڈ سے پلس کہہ سکتے ہیں آپ کے جس میں گھلز کو مارشل آٹ سکھا رہا ہوں سر یہ سیکھنے میں آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ نورمل یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بہت جوش سے سیکھتے ضرور ہیں لیکن جیسے کوئی مشکل آتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو آپ نے کن کن مشکلات کو چیز کیا یہ بات ہے کہ انسان کا شوک کسی ٹائم پہ آ کے نہ کم ہو جاتا ہے اب اس شوک کو کانٹینیو کرنے کے لیے اس شوک کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ ایسا کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ شوک جو ہے آپ کا وہ ختم نہ ہو وہ بڑھنا شروع ہو جائے کوئی بھی چیز ہے زمانے میں آپ کچھ بھی دیکھ لیں کسی نہ کسی ٹائم پہ ہر چیز کی پیک ہوتی ہے وہ وہاں پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں لیکن اب پیک پہ تو ختم نہیں کرنا اس سے اوپر کی طرف ہم نے سوچ رہا ہے اس سے زیادہ کرنا ہے تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ میں تو یہ کرتا ہوں کہ میں ٹیکنیکس کا یوز کرتا ہوں کہ اگر ایک بچہ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں پاس کوئی بچہ اگر گیم کر رہا ہے مجھ سے مارشل آٹ سیکھ رہا ہے وہ کم از کم بور نہ ہو جس طرح میں بور نہیں ہوا یعنی آپ انویشنز لاتے رہتے ہیں زہر سی بات ہے موٹیویٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے اس چیز کے لیے کہ آپ اب یہ نہیں ہے کہ کسی نے غلط کیا اس کو بٹھا دیا جا تو تو صحیح نہیں کر رہا جا کے سائیڈ پہ بیٹھ جائے اس طرح نہیں ہوتا لیکن آپ اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کے اپریشنز جو ہے نا وہ بچے کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے جب آپ بچے کو حوصلہ دیں گے اس کی آہ مینٹلی ہیلتھ ہوتی ہے ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کہ میرا ایک سٹوڈنٹ ہے اس کی جب آپ اس کو وہاں سے اٹھائیں گے اس کو موٹیویٹ کریں گے اس کو ٹیکنیک کی طرف لے کے جائیں گے تو کہیں پہ بھی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا نہیں بڑے گا بیسے کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ ایک جگہ پہ آگے آپ کا دل بھر جاتا ہے دل بھرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آج میں نہیں جانا اس طرح کا کوئی معاملہ بن جاتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ بچے کا اگر دل نہیں لگ رہا کوئی بچہ چھوٹی کی طرف آ رہا ہے تو میں اس ٹیکنیک کو اپ گریڈ کر دیتا ہوں کہ اگلے دن وہ مجبور ہو گیا آتا ہے کہ یہ میں ضرور کرنا ہے یعنی آپ اس طرح سے اس کے منٹل ہیلتھ کو سمجھ کے اس کی منٹالیٹی کو سمجھ کے چیزوں کو اسی لحاظ سے انویٹ کر دیتے ہیں کہ وہ خود ہی آنے پر اس کا انٹرسٹ مجبور ہو جاتا ہے انٹرسٹ برقرار رکھنا ہے انٹرسٹ برقرار رکھنا ہے صرف مردوں کے لئے ضروری ہے سیکھنا یا عورتوں کے لئے بھی موجودہ دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ لڑکے پا میں سکھنا سکھنا لڑکیاں سکھنا چاہیے دیں لڑکیوں کا مارشل آرٹ سیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ مارشل آرٹ میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ مارشل آرٹ سیلف ریفنسیف گیم ہے آپ یہ دیکھیں ہم فوٹبال کھیلتے ہیں آپ کو گراؤنڈ کی ضرورت ہے فوٹبال کی ضرورت ہے بارہ تیرا پلیئر کی ضرورت ہے کھلنے کی اسی طرح آپ کرکٹ لے لیں بیڈ بال کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو مکٹ کی ضرورت ہوتی ہے اب اسی طرح اگر میں مارشل آرٹ کو دیکھتا ہوں مارشل آرٹ نے مجھے اپنے ہاتھ اور پاؤں کا ٹیکنیکل طریقے سے استعمال سکھایا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھلنے کے لئے تو میں خود کے ساتھ فائٹ کر سکتا ہوں میں لڑ سکتا ہوں اپنے ہاتھ اور پاؤں کا ٹیکنیکلی اب زمانے میں کیا ہے میں کسی کو دیکھ لیتا ہوں دس لوگ آ کے اس طرف کھڑے ہو جائیں اور ٹیکنیکلی ٹیکنیکس کے ساتھ اگر کسی نے مارشل آرٹ کو سیکھا وہ وہ ایک طرف کھڑا ہو جائے وہ دس اگر ایک ایک بھی مار کر جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ایک جسٹ ون پرسن کو جو ہے نا اس کو کوئی تکلیف ہوگی ہاں جس نے ٹیکنیکلی طریقے سے ٹیکنیکس کو یوز کیا ہوا ہے یا سیکھا ہوا ہے اگر وہ ایک بھی پلے کرتا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا جائرسی بات ہے دیپنیٹلی بھاری ہو جائے گا ٹیکنیکلی طریقے سے مارشل آرٹ آپ کو خود کا ڈیفینس سکھاتا ہے نا تو اسی وجہ سے میرا اپینین یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو ہم جو جو ٹائم ہم لوگ گزار رہے ہیں ہر طرف آپ کو بھی گئے بگئے سننے کو ملتا ہے ہمیں بھی سننے کو ملتا ہے کچھ واردات ہو جاتی ہیں کچھ کیسز اس طرح کے ہو جاتے ہیں جو ہم نہیں ذکر کر سکتے ابھی لیکن سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کا کہ لڑکیوں کا مارشل آرٹ سیکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ایک دن میں تین ٹائم پہ کھانا کھانا ضروری ہے صحیح یعنی کہ یہ تو مرچبی کہیں زیادہ ضروری ہے زندگی میں صحیح اب زہر سی بات ہے اب مارشل آرٹ کیوں سیکھ رہی ہے لڑکی سیلف ڈیفنس سیلف ڈیفنس کیلئے سیکھ رہی ہے اب اگر اس کو سیلف ڈیفنس آتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ اس کو رات کو دو بجے بھی کہیں کہ یہ چیز چاہیے وہ جا کے لے کے آئے گی بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ خوف کی وجہ صحیح بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں اگر لڑکی یہ گھر سے باہر جاتی ہے نا تو کم از کم اس کے اندر اتنا کونفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی آنے والی مصیبت کا مقابلہ ڈٹکے کر سکے صحیح اور مارشل آرٹ آپ کو کونفیڈنس دیتا ہے آپ کا سیلف جو ہے وہ برقرار رکھتا ہے صحیح یعنی ہمارا سیلف ڈیفنس جب ہم مارشل آرٹ سیکھتے تو وہ بوسٹ رکھ ہو جاتا ہے زہر سی بات ہے ہونا بھی چاہیے اگر آپ کے پاس ایسی کوئی ٹکنیکس نہیں ہے تو میرا نہیں خیال کہ پھر یار آپ گھر میں ہی رہو گھر سے باہر آنے کی کیا ضرورت ہے گھر جاگ گھر سے باہر آئیں گے کچھ اگر واردات ہو جاتے ہیں چار لوگوں کو بتانے کی یہ بتانے کی بجائے کیار میرے ساتھ یہ معاملہ ایسے ہو گیا مجھ سے یہ چھن گیا اگر یہ ہی بتانا ہے پھر گھر میں بیٹھے رہو ہاں اگر آپ نے اس کو یوٹلائز کرنا ہے تھوڑا سا آگے کی طرف لے کے جانا ہے کچھ کسی کو بتانا ہے کوئی انٹرسٹ لے کے آنا تو اس کو یہ بتاؤں وہ ایسا کرنے لگے تھے تو میں نے ایسے کر دیا صحیح ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں ابھی اس چیز کے طرف لوگ اتنا آئے نہیں ہے اور جو آئے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہی ہوئے اپنے زندگی میں برکل ایسے ہی ہے اب سب سے زیادہ اب میں اگر دیکھتا ہوں آپ کی اگر صحت برقرار ہے آپ کی ہیلتھ بڑی اچھی ہے تو اگر آپ کو بیس سال پچیس سال یا تیس سال میں کسی ڈاکٹر کی میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں پڑھ رہی تو آپ سے زیادہ خوش نصیب کوئی بھی نہیں ہے بلکل ایسے ہی ہے اب میری زیادہ سی بہت ہے تھرٹی ٹو تھرٹی تھری پلس میری ایج ہے میں بہ مشکل اگر کبھی سر میں درد ہو تو ایک پینڈال کی گولی کا یوز کر لیتے ہیں اس کے اگر آج تک میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا یا کچھ ایک سلسلہ ہے اگر آپ کی فیزیکل فیٹنس ہے نا تو فیزیکل فیٹنس کیسے آئے گی آپ ایکسرسائز کی طرف جائے مارشل آرد آپ کو سب سے پہلے ایکسرسائزز دیتا ہے اس کے بعد ہمیں نا سیف سیف کرتا ہے بلکہ ہمیں انٹرنالی بھی سیف کرتا ہے فیزیکلی آپ کو فیزیکلی سیٹ کر دیتا ہے آپ کو صحیح سر آپ نے جو گول میڈل لیے وہ آپ نے کس کس کنٹری میں جا کر جو آپ نے کھیل ہے وہاں آپ کو گول میڈل ہم میرا آہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم لوگ چائنہ کے ساتھ کھیلے ہیں کوریا کے ساتھ کھیلے ہیں جیپنیز کھیلے ہیں انڈونیشن کھیلے ہیں برمن کھیلے ہیں پاکستانی پاکستان میں بھی انٹرنیشنل ہوتے ہیں تو اسی طرح بس کھیل کے الحمدللہ یہ ہے کہ بڑا ایک گیم کو برقرار رکھا ہے اپنی گیم کو بچایا ہے کہ اس طرح جو ہے نا گیم اگر اتنی سیکھ لیے تو گیم ضائع نہیں ہونی چاہیے اس کو لوگوں کے اندر کنورٹ کرنا ہے نہ کہ صرف اب سیکھنے کے بعد یا کچھ کرنے کے بعد اس کو گھر میں رکھنا ہے بلکل مطلب یہ ایک کالیٹی ہے جو سب کو ہی آنے چاہیے سکھانے جائے بلکل آنے چاہیے سر ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ نوجوانوں میں کن کن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے کہ وہ ٹائکوانڈو سیکھیں سب سے پہلے انسان کے اندر ایسا جذبہ ہو کہ وہ اس جذبے کو کبھی ختم نہ ہونے دے اب وہ جذبہ اس کا عشق بن جانا چاہیے صحیح اس کا صرف اٹھنا بیٹھنا یہ اب عشق یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف ٹائکوانڈو ہی سیکھنا ہے سیلف ڈیفنس آنا چاہیے وہ آپ ایکسرسائزز کریں آپ جیم کریں آپ فوٹبال کھیلیں آپ ہاکی کھیلیں کچھ بھی کھیلیں لیکن آپ اپنے جنون کو کم از کم اتنا برقرار رکھیں کہ اسے کبھی ختم نہ ہونے دیں اچھا سر ٹائکوانڈو سیکھنے کے لئے کوئی خاص غزہ بھی ہمیں احتیاط کرنا پڑتا ہے یا پھر ہم کچھ بھی کھا سکتے ہیں نورمل روٹین میں جو ہم کھاتے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ آپ ڈائیٹ میں کیا یوز کرتے ہیں تو میں بہت لائٹ غزہ یوز کرتا ہوں اس میں یہ ہے کہ صبح کے ٹائم پر ایک اگ لے لیا یا ایک کب چائے کا لے لیا اس کے بعد جس پورے دین میں ٹونٹی فور آورز میں میں نے دو روٹی لینی ہوتی ہے پھل فروٹ کو میں نہیں چھوڑتا اپنے روٹین ورک میں میں اس کو رکھتا ہوں اور چائے سے مجھے عشق ہے چائے میں چھوڑنے سکتا ہے ایک عشق آپ کا ٹائک وانڈو ہے دوسرا چائے چائے جو ہے نا یہ میں اسے اشرا فل مشروبات کہتا ہوں صحیح ہے چائے کے شکر یہی کہتے ہیں یہ بڑی اشرا فل مشروبات ہے چائے کا درجہ اول رکھتا ہوں میں صحیح اپنی زندگی سے اس کو ختم نہیں ہونے دیتا چائے پینی چاہیے آپ کے آپ کی روٹین ذرا لیول پر رہتی ہے اور دوسرا مارشل آرٹ جو سیکھتے ہیں جو نہیں سیکھتے انہیں بھی اپنا جو ہے نا ڈائیٹ کا خاص طور پر خیال رکھنے چاہیے اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی چاہیے جو کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے نقصان دیں سر لاسٹ میں ایک کوشن ہے کہ آپ ہماری جو نوجوان ہیں انہیں تائی کونڈو سیکھنے کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے اگر میں موجودہ دور کو گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو اسی سے ریلیٹڈ میں بات کرتا ہوں کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے آئینہ کہتا ہے کہنا تو نہیں چاہیے تھا تو زندہ ہے رہنا تو نہیں چاہیے تھا یعنی آپ کو شیئر بھی پسند ہے بس تھوڑی تھوڑی یہ ہے کہ لائک کر لیتے ہیں کبھی اس چیز کو باقی نوجوان نسل کے لیے یہی ضروری بات ہے کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں جو وقت آج آپ کے پاس ہے یہ کل کسی اور کے پاس ہوگا آپ کے پاس نہیں ہوگا اپنا وقت بچائیں اپنی زندگی بنائیں اور کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں رہیں اچھی پوزیٹیو ایکٹیویٹی میں رہنا چاہیے ناظرین یہ ہمارے ساتھ موجود تھے آج علی زپیر جنہوں نے بہت اچھا لوگوں کو میسیج بھی دیا اور یہ بتایا کہ زندگی کے لیے جس طرح سے سانسے لینا ضروری ہے اپنا سیلف ڈیفنس بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بہت پسند آئے ہوگا اپنی ہوسٹ فیضہ حسین کو اجازت دے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ نئے گیسٹ کے ساتھ اللہ حافظ